اسلام علیکم میں ہوں مہوش مرسوبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز آج ہم آپ کو دبائی ایکسپو میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے وفاقی حکومت نے دبائی ایکسپو میں غیر ملکی اور پاکستانی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے بیش قیمت غیر استعمال شدہ سرکاری ارازی فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دبائی ایکسپو میں سرکاری ارازی کی فروغ سے حاصل ہونے والے فنڈز کو تعلیم صحت خوراک اور ہاؤسنگ جیسی عوامی فلاہ و بہبود کی اسکیموں میں استعمال کیا جائے گا اس بات کا فیصلہ وزیر آزم آفس میں عمران خان کی زیر صدارت غیر استعمال شدہ سرکاری ارازی سے متعلق منقیت کیے گئے اجلاس میں کیا گیا اجلاس کے دوران سیکیٹری براہ نشکاری رزوان ملک نے وزیر آزم کو آگاہ کیا کہ غیر ملکی اور پاکستانی سرمایہ کاروں کو یہ اساسیں خریدنے کی جانب مائل کرنے کے لیے دبائی ایکسپو میں ان غیر استعمال شدہ سرکاری ارازی کی مارکٹنگ کی جائے گی وزیر آزم عمران خان نے متعلقہ حکام کو تمام غیر استعمال شدہ قیمتی سرکاری ارازی پروغ کرنے اور اس سے حاصل ہونے والی رکون عوام کی پلاو بہبود پر خرچ کرنے کی ہدایت کی ساتھ ہی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اربو روپے کی ارازی ہونے کے باوجود ریاستی اداروں کو ہر سال اربو روپے کے خسارے کا سامنا ہوتا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اربو روپے مالیت کی سرکاری ارازی کے استعمال سے فنڈز حاصل ہوں گے جنہیں عوامی فلاو بہبود کی اسکیموں جیسا کہ اسکولوں کالیجوں اسپتال میں خرچ ہیا جائے گا اور یہ حکومت کی پولیسی کا ایک اہام حصہ ہے دوران اجلاس عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے ان زمینوں کو استعمال میں نہ لاکر مجرمانہ غفلت کی ہے اربو روپے کے اساسوں کے باوجود وفاقی حکومت کے مختلف اداروں کو ہر سال اربو روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے علامہ عزی وزیر آزم نے خبردار کیا کہ غیر استعمال شدہ ارازی کی نشاندہی نہ کرنے والے یا حکومتی اقدام میں رکاوٹ کی کوشش کرنے والے سرکاری اہدے داران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا وزیر آزم عمران خان نے ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی وفاقی حضرہ اور صوبائی حکومتوں کو آئندہ ہفتے تک ارازی کی شناہ مسائل کے حل اور فوری طور پر حکومت کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت کی اجلاس میں وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی وزیر برائے نشکاری میاں محمد سومرو اسسٹن سیکیٹری برائے اوورسیز پاکستانیز سید ذل فکار ابباس بخاری معاونہ خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق آوان وزیر آزم کے ترجمان ندیم افزل چن اور وفاقی سیکیٹریز شامل تھے سیکیٹری نشکاری رضوان ملک نے حکومتی محکموں کی جانب سے مختلف ارازی کے نزبت استعمال اور ان کی ممکنہ نشکاری میں پیش رفض سے متعلق اجلاس کو آگاہ کیا ملک میں جاری کرن افیر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام خبریں آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں دیکھتے رہیے ریال نیوز کیونکہ ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ریال نیوز